اسلام علیکم روشن پاکستان میں ہوں شامدید میں ہوں زارہ زین اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میری اسمان وماری امتیاز میری طرف سے بھی روشن پاکستان میں خوش آمدید اور زارہ آج ہم نے ایک انتہائی سیریس اور حساس ٹاپک پر بات کرنی ہے اور میڈیا پر کافی یہ باتیں بازکش کرنی ہیں اومیکرون ایک کرونا وائرس کا ویرینٹ آیا ہے کرونا وائرس جس نے دوزار انیس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے حسار میں جکر رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہوئی ہے لکڈاؤنز کیے گئے ہیں اور لکڈاؤن کرنے کے ساتھ ساتھ ویکسین لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں اس سے اور یہ نیا ویرینٹ آگیا اومیکرون عمر آپ کو پتا کہ اومیکرون کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے اچھا یہ بھی انفرمیشن آپ نے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اومیکرون کا لفظ جو ہے وہ یونانی حروف تاہجی کے پندل میں حروف او سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اومیکرون جبکہ چھٹا جو حروف تاہجی ہے اس کا اس کا نام زارا ہے زارا اگر آپ کو اپنا یاد ہے اس دن میں سرچ کر رہی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں میرا بھی کہیں نام مجود ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ یونانی حروف اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے اپنے ناظرین کو میں پیٹسر آپ سے کہوں گا کہ اگر وہ بیکڈراؤن پر اس کو چلا بھی دیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شکلیں بنی ہوتی ہیں اس کو بقائدہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے اور بقائدہ simbolic language جو ہے وہ یونانی زبان کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں بھی اومیکرون کیا آنے کا خطرہ ہے اور انتہائی تیزہ آپ کو پتہ ہے کہ پچیس سے زائد ممالک میں ویڈن ون ویک جو ہے یہ وائرس پھیل گیا ہے اور جو ہے وہ کافی خطرناک سیٹویشن بن گئی ہے بیلجیم اور ساؤت افریقہ کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں تک یہ کافی حد تک پہل جکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا سعودی عرب میں تین cases آئیں بلکل اسی طرح سے زارہ جس طرح ہم نے بات کی ہے اور تیسری ڈوز کافی یہاں پہ لیتھل بن جاتی ہے اس کا بڑا وائٹل رول ہے جس سے عالمی تارے بھی کہہ رہے ہیں کہ تیسری ڈوز ضرور لگوائیں اگر آپ نے اپنے بوسٹ کرنا ہے اور کرونا وائرس کی اس ویپ کا اپنی مقابلہ کرنا امر میری اطلاعات کا مطابق پاکستان میں لوگوں نے اپنی دوسری ڈوزز بھی نہیں کمپلیٹ کی ہیں تو یہ بھی کافی خطرے کی بات ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی شہراز ہمارے سینئر رپورٹر ان سے پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا سٹریٹیجی ہے اس مطلق اور گراؤنڈ پر ریالٹیز کیا ہیں جی علی یہ پانچلی لہر جو ہے یہ پوری دنیا میں جرا گردش قطاس نے شروع کر دیا ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں نظر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر بھی جلد آنے کی مخانات ہے کیونکہ اس کی پیاریاں جو ہیں وہ تو یہاں پر ابھی تک پاکستان میں اتنے سیریسی نہیں دیکھی گئی کیونکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بوسٹر ڈوز ہے جو تیسری ڈوز ہے وہ میکسیموم لوگوں کو لگائی جائے تاکہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ کم سے کم لوگوں پر پڑے اسی وجہ سے ابھی تک اومکرون کے لیے جو تیسری ڈوز ہے جو فائزر کی ڈوز ہے وہ پیٹ لگائی جا رہی ہے پیسے لے لگائی جا رہی ہے اس لیے بقائدہ طور پر نیشنل بینک میں جو ہے وہ بارہ سو پچاس روپے کا چلان فارم ہے وہ آپ کو وہاں پہ فل کرنا پڑتا ہے وہاں پہ بارہ سو پچاس روپے ایک ڈوز کے جمع کروانے پڑتے ہیں اور پھر یہ ڈوز لگتی ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر اب اس ڈوز کی ضرورت نہیں جا رہے کیونکہ پہلے اس کا پروسیجر بہت مشکل ہے پہلے بینک میں جاؤ اس کا چلان جمع کرو پیسے جمع کرو پھر بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگتی ہے اور جہاں پر لوگوں کو سہولتے دے کر لوگوں کو گھر کر جا کر بھی ڈوز لگائی گئی ہے وہاں پر بھی لوگوں کو پوری مکمل ابھی ڈوزیں نہیں لگی تو یہ پیسے دے کے ڈوز لگوانا جو ہے یہ ناممکن سا عمل نظر آتا ہے گورنمنٹ نے جو اپنے ویکسینیشن سینٹر بنائے تھے جس لاہور کے اندر ایکسپو سینٹر بہت بڑا بنایا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ پانچلی لاہر کے لیے جو تیاریاں ہیں اس کو بہت سمجھتی سے دیکھنا تھی یہ کراسی اگر آپ دیکھیں سینٹر کے اندر بقائدہ طور پر وہ سوچ رہے ہیں کہ جو پندرہ دسمبر سے لے کے پندرہ جنوی پر بقائدہ طور پر جہاں وہ چھوٹیاں کروائے جائیں اور سرکاری جو اپنا ہیں دفاتر وغیرہ اور پرائیوٹ دفاتر ہیں ان کو بھی بند کروائے جائے مارکٹوں کا ٹائم بھی محدود کیا جائے اسی طرح پنجاب کے اندر بھی بچوں کی چھٹیاں جو سکول کی چھٹیاں وہ بھی متوقع ہیں کہ وہ ایک ماہ کے لیے ان کو چھٹیاں دی جائیں اس کے ساتھ جو جتنے بھی سینٹر سے ان کو دوبارہ سے بہال کیا جائے ویکسینیشن جتنی بھی ہے فائزر کی جو ویکسینیشن جو بوسٹر لگائی جا رہی ہے کیونکہ ایک تیسرا حل یہی ہے کہ تیسری دوز لگا کر لوگوں کو مزید محفوظ کیا جائے جبکہ تیسری دوز کی جو ہے وہ اسی تعداد میں نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو تیسری دوز لگ سکے ٹھیک ٹھیک علی مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ تیسری دوز جو ہے وہ بھی لگ رہی ہے اور فائزر کی ڈوز لگ رہی ہے میں یہ چیز کلیر کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی بارہ سو پچاس روپے کی جس طرح آپ نے بٹایا ہے کہ پیسے دے کر جو ہے وہ پہلے ریجسٹریشن کروائی جائے اور پھر ویکسین لگ رہی ہے تو کیا جس نے جو ہے وہ موڈرنا لگوائی ہے ایسٹرازینکا لگوائی ہے اس کے ساتھ ساتھ سائنووارک سائنو فارم لگوائی ہے کیا وہ لوگ جو ان کو ڈوز لگی ہیں یا سائنو فارم والا سائنو فارم کی تیسری ڈوز لگوائے گا یا کہ اس کو بھی فائزر کی تیسری ڈوز لگے گی یہ کلیر کر دیجئے نہیں یہ جو تیسری ڈوز ہے یہ فائزر کی ہی ڈوز ہے صرف اور یہ فائزر کی ہی بوسٹر ڈوز جو ہے تمام لوگوں کو لگائی جانی ہے اور کیونکہ اس کا سٹاک بڑا محدود ہے اور بڑے محدود لوگوں کو یہ ابھی جو پندہ سال کے بچے ہیں ان میں میکشمم یہ ڈوز جو ہے وہ لوگوں کو لگائی جائی ہے جبکہ عام روٹین کے اندر اتنے بھی لوگ ہیں ان کو سائنو فارم اور سائنو ایک لگائی جائی ہے کونٹینٹ کے اوپر اگر لوگ لگوا سکتے ہیں تو ان کو لگے گی ادرویس آم شہریوں کے لیے جو ہے اس کی سہولت ابھی تک اس کا ناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا اور تمام جتنے بھی ویکسنیشن سینٹر ان تمام ویکسنیشن سینٹر پر یہ مجود بھی نہیں ہے یہ چند ایک ویکسنیشن سینٹر کے اندر مجود ہے جہاں پر یہ ڈوز لگائی جاتی ہے اور تمام جو بڑے جتنے بھی جس طرح ایکسپو سینٹر لاہور کا تھا اس طرح کام کر رہے ہیں جو صرف ان کا ورکنگ پلان ایک ہی کرونا نہیں ہے ان کے لیے بڑے ملٹیپل چارٹ تاف کرتے ہیں جس میں پولیو کمپینڈ چل رہی تھی ابھی پسٹے گنوں کھلسا کی کمپینڈ چل رہی ہے یہ تمام کمپینڈ کے اندر یہی ملازمی کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے جائے وہ ان کو شارٹ کیا گیا ہے ویکسنیشن سینٹر سے اور اب یہ دوسری کمپینڈ پر کام ہو رہا ہے جب سے پوری دنیا کی اندر تو پانچ بھی لہر ہے وہ بہت تیزی سے پیل رہی ہے جس کے اوپر ابھی کام پانے کے لیے بہت اشر ضرورت ہے کہ تمام سٹاف کو مکمل دیا جائے اور وہاں پر ویکسنیشن دوبارہ سے بہار کی گئے اور لوگوں کو سری آف کاؤس جس طرح پہلی ویکسنیشن لگوائی گئی تھی اس طرح ان کو ویکسنیشن لگائی گئے اور ان کو کمپن کیا جائے کہ بوستر ڈوز رہا ہے وہ لاکھ نہیں لگوائیں بہت شکریہ علی آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں بتایا کہ اومی کرون کے بارے میں گورنمنٹ کی کیا سٹریٹیجی ہے اور دوزش کے بارے میں بتایا اس کو جو ہے وہ ٹیکل کر رہی ہے علی شراز نے ایک کافی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ ایک تو پہلے ہی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوئے اور کھل کے سامنے نہیں آرہے ہیں اور اتنی اویرنیس نہیں ہے لوگوں میں پیدا ہو پا رہی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ ویکسین لگوائیں اور لگوا پائیں لوگوں کا دوسرا گورنمنٹ کا یہ جو فیصلہ سامنے آئے کہ بارہ سو پچاس روپے اگر آپ جبان کروائیں گے اور پھر لنبی لائنوں میں لوگ فری نہیں لگوانے جا رہے تو بارہ سو پچاس روپے دے کر کون لگوانے جائے گا اس فیصلے پر بہرحال جہاں پر گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے نظرستانی ضرور کرنی چاہیے تاکہ اگر آپ نے یہاں پر محفوظ رکھنا ہے اور میں لوگوں سے بھی یہی پیل کروں گا اگر آپ لوگوں نے اپنے کاروبار بچانے ہیں لوگ ڈاؤن سے بچنا ہے اور ابھی کتنا سکون ہوتا ہے دس بجے تک دکانے کھلی ہوتی ہیں سنڈیز بھی اوپن ہوتے ہیں نہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوئے گی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہوئے گی کہ ہم لوگ جو ہے جب باہر نکلتے ہیں آٹھ بجے ساتھ بجے دکانے بند اور لوگوں کو گورنمنٹ کو کنوینس کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ڈاؤزز لگوائیں آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو کنوینس کرنا چاہیے لوگوں کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی تاکہ کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے اور لوگوں کو کنوینس کیا جائے کہ وہ ویکسین لگائیں تو یہاں پر میرے خیال میں ہمیں ایک بریک لینے نہیں چاہیے اور بریک کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بابر رضا خان صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انفیکشنس ڈزیز ایکسپرٹ ہیں کافی گہری نظر رکھتے ہیں ہم نے سوچا کہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل وائرس ہے اور یہ ابھی ساؤتھ آفریقہ میں اس نے وہاں سے جنم لیا ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ان سے کس طرح سے ہم نے بات کرنی ہے ان سے کس طرح سے جاننا ہے بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لزیز کھانے میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا پھول دربار ویلکم بیک ناظرین روشن پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید بریک سے پہلے میں بات کر رہے تھے اومی کرون کے حوالے سے علیشہ راج نے بھی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بتایا بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر بابر رضا خان صاحب کو ہم نے لائن پہ لینا ہے اور ان سے جاننا ہے کہ کیا انٹرنیشنل صورتحال اس کی اس حوالے سے کیا ہے کتنی دیزی کے ساتھ وہ یہ پھیل رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر بابر رضا خان صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کروں گا ڈاکٹر بابر رضا خان وہ جنرویٹ کہاں سے ہوا اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جی اومیکرون جو ویریانٹ ہے یہ فیفت ویریانٹ آف کنسرن ہے کوویڈ نائنٹی میرس کا اور اس کا جو اوریجن ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے بریٹوریا وہاں سے ہوا فرسٹ کیس اس کا جو ہے وہ 24 نومبر کو اس یہ 2021 میں ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ within one week اس وقت یہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو starting from افریقہ to middle east to یورپ to آسٹریلیا and then امریکہ and کیننڈا یہ پچیس سبیس ملکوں میں اس وقت یہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیل اس کی جو main concern ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کی جس وقت ہم نے ملیکرس سٹیڈی کی ہے جنیٹک سیکونسنگ کی ہے تو اس میں 50 پلس چینجز اوورال اس کے جنیٹک سیکونس میں آئی ہیں لیکن 30 چینجز صرف اس کی سپائک پروٹین میں آئی ہیں جو پروٹین جس کے ذریعے یہ ہمارے وائرس ہمارے ریسپٹرز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو جو پورشن اس سپائک پروٹین کا اٹیچ ہوتا ہے اس کو ریسپٹر بائنڈنگ پروٹین کہتے ہیں اس میں 10 وائری ڈیڈلی چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے اس وائرس کی جو کانٹیجیس نیس یا اس وائرس کی جو ٹرانسمیسی بیلیٹی ہے وہ باقی ویرینٹس کی نسبت کئی سو گنا زیاد ہے تو اگر اس کو ہم نے پروپرلی ابھی تو اس پہ ہم پریلمندری سٹیڈیز کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت اس پہ ریسرچ کر رہی ہے لیکن گوڈ فوربیڈ ملیٹی ٹرانسمیسی بیلیٹی بہت زیادہ ہے اور سیکنڈ ہماری امیون سسٹم جو ہے جو آفٹر ویکسینیشن ہم انٹی باڈیز ہماری جسم میں بنتی ہیں تو وہ امیون سسٹم کو ایویڈ کر رہے ہیں اس کو ڈوج کر رہے ہیں اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو پروپر تیکے سے نیوٹرلائز کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ سگنیفکنٹلی وری سم ہے سائنٹ فکر ہر کوم ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو یہ وائرس بہت دور ہے جنوبی افریقہ تک ہے تو کیا پاکستان کو اس کے لئے کیا تیاری کرنی چاہیے جی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے پہ ڈیل کر سکتے تو ایک تو یہ ہے جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوئی بہت زیادہ ضروری ہے کہ سپیڈ اپ کر کے ویکسینیٹ کیا جائے سیکنڈ یہ ہے کہ جن کی پہلے ویکسینیشن ہوئی ہے اور اگر سیکنڈ ڈوز کو چھے مہینے گزر چکے ہیں تو ان کو لاحظ بھی اپنے آپ کو تھرڈ بوسٹر لگوانا جائے اور اپنی امیونیٹی گوسٹ اپ کرنا چاہیے اور تھرڈ یہ کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی گیا نہیں ہے تو اس لیے جو پرسنہ ہائیجین سینٹائزیشن آف ہینڈ پہننا اور اس کے بعد جو ہے آپ مینٹین کر اور آج کل چونکہ ونٹر ہے تو پور وینٹیلیشن چونکہ لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وائرس کے پھیلنے کا تو انڈور نہیں اتا رہے ہیں ہینڈس کو سینٹائز کریں اور ایک دوسرے سے ڈسٹنس مینٹین کریں اسی کے ذریعے بچا جا سکتا ہے اور سلیکٹیولی جو کرنا چاہیے پلیس آف ریجن اس کی ابھی تک افریقہ سے سارے کیسے جو ریجنیٹ ہوئے تو اگر ہم جس طرح ازرائیل نے کیا ہے کہ دو ویکس کے لیے پبندی لگا دی ہے یا میڈل ایسٹ میں کئی ملکوں نے پبندی لگائی ہے یوکے نے لگائی ہے کہ افریقہ سے فلائٹس بند کرتی ہیں تو اگر ہم رسٹکٹیٹ لوگ ٹاؤن افریقہ ایریاس جو فلائٹس آتی ہیں لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی بہتری آ سکتی اور وائرس کو اپ ہولڈ نہیں ہونے دی اور فریکوینٹ ٹیسٹنگ کریں اچھا اچھا ڈاک سب یہاں پر یہ ایک سوال لے لیجے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کو جو اومیکرون وائرس ہے جو پانچ ماہ اس کا ایڈیشن ہے اس کو صرف روکنے کا واحد حل لوگ ڈاؤن ہے پاکستان کے توسط سے بھی بتا دیجے اور بین القوامی توسط سے بھی بتا دیجے دیکھیں اس کا جو بلائن پوری دنیا کو لوگ ڈاؤن کرنے یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کیونکہ گلوبل کنیکٹیویٹی ہے پوری دنیا میں ایک گلوبل ویلیج ہے ملینز اف پیپل ٹریول اکروس دا ورڈ اس کا جو بیسٹ سلوشن ہے پاکستان یا دوسری دنیا کے ملکوں کے لیے اور کینانڈا میں بھی یہی ہم نے کیا کہ سلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں ان ملکوں سے افریکن کانٹیننٹ جیسے فار ایگزامپل یہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوئے ساؤتھ افریقہ بورٹانہ نائجیریہ ان ملکوں سے فلائٹس پہ پبندی لگائیں تاکہ وائرس آپ کے ہاں جو ہے وہ لینڈ نہ کر سکے اور جو لوگ ان ملکوں سے آ رہے ہیں یا باہر سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں رسٹرک ٹیسٹنگ کریں اور کوارنٹین میئرز کریں تو اس طریقے سے آپ بچا سکیں بلائنڈلی لوگ ٹاؤن کرنا اس کا کوئی حال نہیں ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بابر سونے کا ہوگا اور یہاں پہ ہماری مارننگ ہے کیونکہ روشن پاکستان ہے اور ہم نے اپنے ناظرین کیلئے پلان کیا تھا کہ ایکسپرٹس کو لائے جائے اور ایکسپرٹس کی رائے ان کو شیئر کی جائے اپنے ناظرین کے ساتھ بڑی خوفناک قسم کی بات ہے کہ جی دوبارہ اگر وائرس آ گیا اور لوگ ڈاون لگ گیا تو پھر سے معمولاتیں زندگی رکھ جائے گی اور پھر سے سب کچھ ایکسپرٹس کی شروع ہو جائے گی کیسا ڈاک سب نے بھی بھولا کہ لوگ ڈاون واحد حل نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے خود کو محفوظ کرنا ہے ہمیں ایسو پیس کو اپنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توزج لازمی لگوانی ہے اب ہمیں اتنا پکا ہو جانا چاہیے ایسو پیس کو اپنانے کے لیے کہ ساری زندگی کے لیے ہم لگو کو اس پر فالو کرنا چاہیے اور اچھے ایسو پیس ہیں مماریوں سے بچ سکے مسک لگانا ہے مسک کے ساتھ گلافس پہننے سانیٹائز کرنا آتوں کو بار بار دھونا ہے تو جرہ سیموں سے بچ سکتے ہیں بیشک سفائی نیس ویمان بھی ہے سفائی نیس ویمان بھی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں اسی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ میرے خیال میں پروگرام کے اختتام کی جانے ہمیں بڑھنا ہے اور آپ بھی جاگ جائیے چائے پیجئے آپ بھی زیادہ فریش نظر آئے ہیں روشن پاکستان ہے جی تو آپ بھی جاگئے آپ بھی چائے پیجئے اور اٹھ کے اپنے دن کا آغاز کیجئے روشن پاکستان سے فلوق کے لیے اتنا ہی مجھے اور سارا ذہن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روشن پاکستان